بڑھا سب سے اللہ اس محبت کو سلامت رکھے اللہ اس بلچن کو سلامت رکھے حضرات آپ لوگ لوگ آپ کی جو کمیٹی کی آفتہ نے آلیا پر آئی تھی ان کی ایک خوائش تھی یہ اولاد حضور رئیس نے بلد فاضل یمن حضر الزام علیہ آپ لوگ کے سامنے کچھ بیان کرے کہوں سبھا لگے گلیو آپ لوگا سبھینہ مول ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تلابیلو ہم تلابیلو انشاءاللہ 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 ہم تلابیلو انشاءاللہ 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 مجھے رہے ہیں پہلی بار آنے کا موقع ملا اور میں اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ کسی اور مائفل میں نہیں اللہ کے فر و کرم سے حضرت شیف احمد قبیر بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ مائفل میں آنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ حضرت شیخ قبیر کی نام کی برکت سے ہم سب کو مالا مالے فرمائے ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے جہاں تک آپ کے نام راتب رفائی ہوا ہے جہاں تک آواز پہنچی ہو اللہ تعالیٰ اس گھر کو اس علاقے کو اپنے ہیز و امان میں لکھے میرے دوستوں ہم لوگ گزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لیکن ہم ہی میں کچھ لوگ ہیں جو گزرگوں کو نہ یاد کرتے ہیں نہ ان کی محفلے سجاتے ہیں نہ ان کے قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ کرتے ہیں ان کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں ان کو ان کی محفل میں تو نہیں بیٹھے لیکن پھر بھی ان کی محفل کو سجاتے ہیں ان کے ساتھ خوایا تو نہیں ہے پھر بھی لوگوں کو ان کے نام پر کھلاتے ہیں لیکن یقیناً آج ہم ان کی رزا کے لیے دنیا میں کر رہے ہیں کل قیامت کے لیے یہ اولیاء اللہ چاہے وہ حضرت الشیخ احمد قبی رفائی ہو یا حضرت غوث عاظم ہو خواجہ غریب نواز ہو کل اپنے دیوانوں کو میدان محشر میں تلاشیں گے کہ مولا انہوں نے مجھ سے دیکھا تو نہیں تھا پھر بھی مجھ سے تنی محبت کرتے تھے میں تو بغداد میں تھا میری محفل کو خمبات میں سجایا کرتے تھے میلے پیارو دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے اور آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ایک سے ایک بڑے سے بڑے لوگ اس کائنات میں آئے اور کچند ہی دنوں میں ان کے نام ان کا نمود ان کی کرسی ان کی عزت ان کی شہرت جس طرح وہ مٹی میں مل گئے ان کا وجود ان کی پرسنلٹی ان کا تعلق ہر چیز دنیا سے ختم ہو گیا لیکن ہم غور کریں آج سات سو سال آٹھ سو سال ایک ہزار سال بھی میرے پیارو اگر ہم غور کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ دوستو ہم چاہے مولاِ کائنات ہو چاہے امامِ حسنِ مجتبہ ہو چاہے امامِ حسینِ شہدہِ کربلا ہو چاہے امامِ زین العابدین ہو چاہے امامِ چعفرِ ساتھک ہو امامِ باقی رہو جتنے بھی آلیا ہے چاہے ہن کی دھلتی پر قریب نواز کیوں نہ ہو محبوبِ الٰہی کیوں نہ ہو خود تو تین پختیارِ کاکی کیوں نہ ہو اگر گجرات میں دیکھے تو شاہِ عالم خدوِ عالم موسیٰ سوحاق شیخ وجود تین علوی گجراتی سرکار شاہِ میرا ارجن شاہ بابا اتنے سارے آلیا اللہ کی کبرے جو صدیوں پلانی ہے سات سو سال بیٹھ گئے آج سو سال بیٹھ گئے ایک ہزار سال بیٹھ گئے پیارہ سو سال بیٹھ گئے اس کے باوجود بھی آج آقا کی امت اس بارگاہ میں جایا کرتی ہے آج خدا کے بندے وہاں جایا کرتے ہیں اور قبروں کو ہم نے دیکھا دس سال میں ختم ہو گئی داس سال میں وجود مٹ گیا پندرہ سال میں نشان ختم ہو گئے مولا یہ دوسری قبر میں ان آلیا کی قبر میں فرق کیا ہے ان کا نام ایک ہزار سال کے بعد بھی زندہ ہے اور اُدھارم دیکھتے ہیں کہ دس سال میں نام مٹ گیا ختم ہو گیا میرے دوستوں پتا یہ چلا جب یہ خدا کی اطاعت سنتِ مصطفیٰ کے ساتھ اپنی قبر میں تو گئے تھے دنیا کیا سمجھی یہ قبر ہم بات میں شاہ بیرہ کی ہے جہاں حقیقت یہ جگہ دنی عظیم ہو گئی کہ مصطفیٰ نے ان کے تیدار کے اپنے قدمے ناس دے رکھا یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں ہر آدمی کی قبر میں حضور نہیں آئیں گے ایک چیز ذہن میں رکھنا علماء فرماتے ہیں اس مومن کی جو قبر ہوتی ہے اس مومن کی قبر میں حضور آتے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کی قبر سے حضور کی قبر کے راستے کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے حضور آتے نہیں ہے اسے دکھایا جاتا ہے تو دوستوں جب حضور قدم رکھنے دے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انہ الذین کانو ربنا اللہ سمس نقامو تکمسلو علیہم البلائے کا کہ جب یہ ایمان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر اللہ فرشتوں کو بھی جاتے ہیں میرے دوستوں جن کی محفن میں ہم سبائے ہیں اس روے زمین پر دو اللہ کے ولی ہیں ایسے ہیں کہ جن کے لیے آقا قریب نے اپنے قبر سے اپنے ہاتھ کو نکلا اپنے ہاتھ کو نکالا ہے وہ دو عظیم حسنی کناب ایک حضرت شیخ احمد طبیل حفاری ہے اور دوسرا حضرت سے کتنا غوث عاظم پیرانے پیر دستگیر ہے یہ دو ولیہ ایسے ہیں جن کے لیے آقا میں اپنے قبر سپنے ہاتھ کو نکالا ہے اب آپ ان کے ہاتھ مندازہ لگاؤں جن کے ہاتھ کے لیے آقا قریب نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہو ملایا ہو ان کا ہاتھ کتنا عظیم ہوگا اللہ ماہ حسن بسان پرے رہی ارز کلتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نہیں دے آرے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دے آرے تیرے ہاتھ میں راتیاں سے آرے رسالت میرے پیاروں یہ یقیدن ہم سم کی خوشمسیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع تاپروایا ہر آدمیوں کی موقع ملتا رہی ہے ولیوں کی محبت میں بیٹھنا ولیوں کی بارگاہ میں جانا جس بندے کو اللہ چاہتا ہے لیکنے اس ناکے کے لوگوں لیکن باتانا چاہتا ہوں جس شیئرمت کبھی نفائی کا مقام اطلاع پلم ہوا اطمی اللہ نے ان کو قطاع فرمایا اس کا اطمی آگ نے پس موزن دیکھا ہے شیئرمت کبھی نفائی کے اندہ نے یہ مقام کیسے اطا کیا آج ان کے لیے رسول آسم نے اپنی قبر سے ہاتھ جو نکالا ایش ارطور کے مسلمانوں اندہ نے اس پر ہار کر لیا کہ یقینا ہمانے چہرے پچھنی داریہ نظر نہیں آئیں گے داری پڑھتی ہوئی نظر آئے گی میرے دوستو آئی سوئی ہے کہ میرے آقا میں دیکھا جس سنت کی تبلیغ میں زندگی برکرتا رہا میرا شہزادہ احمد بھی جنگر میں رہ کر کے بھی بھوٹا دو رہا ہمیں تیری سنت کی آبائے گی کرتا رہا ہمیں ہر ولی کی کامیابی طلاب چانا ہوگا کوئی کامیاب کیسے ہوتا ہے تو اس میں اطاعتِ رسول ہے اطاعتِ خدا ہے اطباعِ سنت ہے ہم نے اسے بھی پکڑ لیا حقیقت میں ہم نے آپ اپنے خودشوی کے کامل پتا ملیا اے صداقے کے نوجوان مسلمانوں قومینوں میں آپ سے اتنا التماس کروں گا کہ آپ اپنی تاقیزہ ملفل سجھاتے ہو آپ سجھاؤ اور اللہ اس کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے لیکن میرے دوستو یہ بات کرنا چاہتا ہوں حضر رہی سے ملتی دماؤں کے ساتھ میں اگر آپ سجھاتے ہو تو ذرا یہ بھی جان لینا شیخ احمد قبید فائی کی پسندیدہ چیز کیا ہے بوسی آزم کی پسندیدہ چیز کیا ہے انہیں کون سی چیز نے حضور پاک سے چھوڑا ہے حضور پاک سے ملایا ہے میرے دوستو اگر یہ نہ سمجھ سکو تو کربلا کے میدان کے اوپر معینہ ضرور کر لینا کربلا کی ہچٹری کو اپر ضرور دیکھ لینا مسلمان ہی تھے لیکن آقا امام حسین کو یہ دوارہ نہ تھا کہ میری زندگی میں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ میرے سامنے لوگ حضور کی سنت کی چھوڑ دیا ہے اتباع سنت کی پیر بھی نہیں کرتے ہیں اطاعت رسول نہیں کرتے ہیں یہ میرے اس علاقے کے یوں جوانوں ایسی چیز سے ہمیں بچنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان شہر احمد قبید فائی سے مالا اب میں چاہتا ہوں عزت کی فرمائش ہے مولا امام حسین کی شان میں چنہ شہر آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں اے بہت دوری پاپر لیے اللہمہ صلی اللہ سہیدہ مولا محمد اکاماتہ ہی بہت دور تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے تو کافی لطف آئے گا کیونکہ امام حسین تو وہ ہیں لیکھم ستم اتفی بے خواب حضر و بائن خاتمہ المصطفی والمرتزا و بناہما والفاتمہ اے بہت دوری پاپر لیے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملا اقام والبغنباسبو دیائے تاتا مولا یا حسین مولا مولبرن máquina مولبرنا آتا آتا نجان یہ چاہتے ہیں آپ کی تو خود دعا نج کے آتا آپ نجان ہے چاہتے ہیں آپ کی تو خود دعا دیکھ آتا پہنے چاہتے آپ دو خود دار کے آتا پہنے یا حسینہ دیکھ کھوٹے سے نکلتا پہنے یا حسینہ دیکھ کھوٹے سے نکلتا پہنے ملائے آقا دا تھا پیارے کیا دیا آت پہنے چاہتے آپ دو خود دیکھ کھوٹے سے نکلتا پہنے میرے آقا سن پریہ کھوٹے سے نکلتا پہنے میرے آقا سن پریہ کھوٹے سے نکلتا پہنے ملائے آقا دا تھا پہنے چاہتے ہیں یا حسینہ دیکھ کھوٹے سے نکلتا پہنے پہنے چاہتے ہیں ملائے آقا دا تھا پہنے 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 پیادی مالا خسر پیادی مالا خلاقی قزر بسیم پیادی مالا خلاقی قزر بسیم پیادی مالا خلاقی قزر بسیم موسیقی 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 اور پھرکی کھرا گئی نہیں پیرانے پیر دستقیر کون ہے حضور غوثی آزم پیرانے پیر دستقیر کی شان کیا ہے جب میرے غوث نے اعلان کیا میرا قدم سارے اولیاء کے کاندھے پر ہے اس وقت حضرت شیخ احمد کبھی نفائی اپنی دنزگاہ میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھا رہے تھے پڑھا کے پڑھا کے پڑھا کے جب سلطان الاولیاء غوثی آزم کے اعلان کو سنا سنتے ہی کتاب پڑھاتے پڑھاتے اپنے سر کو جھکا دیا آپ کے بچوں نے پوچھا حضور آپ پڑھاتے پڑھاتے سر کو جھکا کیوں دیا کیا بیٹھا تمہیں معلوم نہیں ہے عبدالقادر جیلانی نے اعلان کیا ہے میرا قدم سارے اولیاء کے کاندھے پر میں نے تصدیق کے لیے پیر سر کو جھکا دیا یہ ہے غوثی آزم اب آلہ حضرت کتنے پیارے انداز سے تیری خرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کی ہے غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غوث کی ہے حیث ہے پیار سا تیرا سر بھلا کیا کوئی جا ریکے ہیں کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں یہ وہ ہے دلگا تیرا سارے اکتاب جہاں جہاں کرتے ہیں گابے کا دوا خواب کرتا ہے دوا خیدر والا تیرا علامہ کہنے گئے وہ اسے وہ تیکھا تیرا مر کے بیچے ہیں سلطان ہی مارا تیرا کیا گبے جس پہ ہمارا یا دیکھا ہو پنچہ تھیرا شہدہ کو خطیر ملا دانہ ہی کوتا تھیرا اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرا ہے پار کا تھیرا تیری سرکار ملا پاک نسا اس سے تشفی جو میرا جو میرا جو میرا جو میرا جو میرا سب کے موں سے آواز آنے تھی جو میرا جو میرا جو میرا تیرا ہشRP میں ہمیں قادریوں پیڑ موسیقی کہا ہے قابلی گرے لے نظار آخوں سے آزم کا آخری شیر ہے ہماری اور سب کی ہر مومن کی تمنہ ہوتی ہے عزیزوں کے چھپو تیار جب میرے جناب سے کھو تو لکھ دینا تفر پرنا میرے باقوں سے آزم کا آخری شیر اللہ ساکین البغدا یا شیخ الجین حنین اندادکن اندادکن ازمندگم آزادکن دل دین و دنیا حشادکن یا غوث عظم دستگیم چارجنگ دو بار لو بتا دیا گا دس پسند ہوگی دس پسند ہوگی دو بار لو بتا دیا گا وہ دیکھنا دھوگا لاؤگر کر دیا گا دھوگا دھوگا کر دیا پورا ہوگی ماشاءاللہ بھئی بہت بہت آپ کو حضور احمد کبال کبیل رفائی کی اس وقت جو معفل سجائی کی بہت بہت مبارک میری طرف سے تمامی لوگوں کی طرف سے خوب خوب مبارک اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو سلامت رکھے اور حضور احمد کبال رفائی رحمت اللہ تعالی کا فیضان ہم سب پر قائم اور دائم ہیں بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ آپ لوگ ایک ساتھ ہو کر نشان مبارک کے سامنے حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو تمامناوں کو پوری فرمائیں میرے پیرانی پیر دستگیم فرماتے ہیں ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا یہ شکر پور کے لوگوں تم مایوس مت رہنا حضور غوث آزم تمہیں دیکھ رہے ہیں ان کے نام کی میں بھی سجائی ہے غوث آزم اپنی نظر ویلہ ساری کائنات کو ایسے دیکھنا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا پیرانی پیر دستگیر حضور غوث آزم وہ ہے سارے اکتا کے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دھر والا دے گئے ہم سب ان کے عاشق ہیں ان کے نام لے وہاں انشاء اللہ کالا ہم سب سب ہندل ولی عطا رسول خواجے خواجنا کی نظرِ اعنایت سے روح کھڑے گی جیسا کی جامی میاں نے کہا کیا دب ہو جس سے ہمائے میں ہو خواجانی میاں ایسے ہمیں آجے کرنا ہے ایسے محبت کرنا ہے کہ جنیہ بھی وہ تمہیں دھرا نہ سکے دبا نہ سکے ہلا نہ سکے ہمارے دل میں خواجے خودا ہو خواجے خرقاری دعا نہ ہو ولیوں کا خوف اگر تمہارے دل میں رہے گا میرے مرد موٹ کر لینا دنیا کا کوئی بھی جائے ہکمرا ہو یا کوئی بھی ہو واقت مر ہو تمہیں نہ چھکا پائے گا تو اس لئے پیارے دوستو مرد اور پورے نکھے جوان سکھ دل سے سجد فکر سے مزرگوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے پورے روئے سمیمت کیسے کہیں کتنے دکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا ہماری حاجت روائی کے لیے کوئی ڈاکٹر سنے یا نہ سنے کوئی مفتی صاحب آلیم صاحب سنے یا نہ سنے کوئی حضرت صاحب سنے یا نہ سنے لیکن یہ طبر کے اندر جو اللہ والے ہیں ہر جگہ موجود ہیں ان سے محبت کرتے رہنا وہ ضرور تمہاری سنتے رہیں گے ایک وقت پر دیکھا نہیں تھا یہ ساستہ نے آ لیا جب ہلا تھا جب لوگ نہیں آنا چاہے رہے تھے آتے نہیں تھے محبت کرتے نہیں تھے لیکن آپ نے بتا دیا یا اللہ جب پیتا رہا کہ میں موجود ہوں میں موجود ہوں تمہاری جو بھی ضرورت ہے آجاؤ لے جاؤ تمہارے شکر ان کی بات ہے مزار ہی تھی سارے لوگ جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آگئے تھے تو کنہ تمہارے پاس میں تمہارے پاس ہے پیاسے نہ رہے گی پولیوں کی محبت نکالنے کے لیے بیشمار جماتے ہیں رہے گی ہرسپیٹل گانے سے نہیں روکیں گی بولیوں کے آستانے پر جانے سے روکیں گے تو اے دوستو میرے پیارے بھائیوں زہنو ہر جگہ اللہ کے محبوب بندے زمین میں ہیں تمہاری حاجت روائی کے لیے اللہ نے انہیں رکھا ان کے مات جاؤ تمہاری ضرورت موڑی ہوتی نہیں میں مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو سلامت رکھے تم اپنے آپ کو تہتا تم عاشق رسول ہو اور عاشق رسول کے گھر کا بچہ جب کسی عاشق رسول کے مدر سے پڑھے گا یا پڑھتا ہے تو میمان رسول بن بندہ ہے اور اس کو پڑھانے والا نائی بے رسول بنتا ہے تم اپنی قسمت پر نحاز کرنا یہ سرکار دو عالم کے حقیق یہ تمہارا عیس یہ تمہاری محبت تمہیں نمازی بھی بنا دیں پرہ عزقار بھی بنا دیں اور اللہ عبادت پر کمند کرنے والے قرآن کریم میں آیا سوچا جدو اللہ عبیلی اب عبادت پر کانا مر عبادت پر کمند کرنا اپنی اس محبت پر کمند جلنا اللہ تعالی نے ہمار دل حضور احمد دمی رفائی احمد اللہ تعالی کی محبت دی ہے غوث آدم کی محبت دی ہے خواجہ خواجرہ کی محبت دی ہے محبت دی محبت دی اس محبت پر قائم رہو گے کوئی تمہارا بان بان نہ در سکا ہے نہ در سکے گا انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی اس محبت کو سلام دی دیکھو آج عشق رسول تمہارے بی تعالی رسول دی سارے فالے ہمی دو نہیں محبت اللہ ادھر دیکھ چلے باقا وہ اولاد رسول آل رسول تعالی تمہارے بیٹ میں ہے اللہ تعالی یہ دیکھو کیا ہوتا ہے مدرس دیکھو آل رسول نہیں کہیں سنا کوئی ایسا مدرس بتا ہو جہا آل رسول بن جس پر اللہ نہ بدل ہوا والی کے گھران میں پیدا ہوا والی رسول بہت رسول جہا ہر بچہ جہا پیدا ہوا شویر شما آل اللہ تعالی 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 رسول تعالی 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 نے تعالی تعالی چلا بابا مو من بنا لیکن آل رسول کوئی مدرس ان بنا تا اور اپنے جیسا سمجھنے کی بھول بھی نہ کر رہا دیکھنے میں جنب جو ہے تمہارے جیسا لگتا ہے لیکن وہ جیسا لگتا ہے دیکھنے میں تمہارے جیسا اسی لیے جب تشیر کو دیکھنا تو اس کے اندر ضرور دیکھنا ضرور دیکھنا وہ جیسا تمہارے ہی بیچ کا ہے تمہارے بیچ رہتا ہے آتھارٹی میں تمہارے جیسا اٹینچ کورمنٹ جب آتھارٹی رہتی ہے تو اٹینچ اللہ تو کبھی غوثے آدم غریب نواد اور احمد کبھی رفائی بننے کی گزر نہ کرنا ان کے در کے غلام بنے رہنا تو جب انسان کو دیکھو گے پین کو دیکھو گے تو تمہارے جیسے نظر آئیں گے اور جب انہیں دیکھو گے تو تم دیکھو گے دیکھ نسلے پاک میں ہے بچہ 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 تو این نور تیرا تیرا سب گھرانا تو قرآن جب بھی تمہارے ہاتھ میں آئے لوگو نوری بھرانے کی تلاش کرو اور نہ جب جاکم من اللہ ہے نور وکتاب مبین اللہ فرماتا ہے تحقیق کی تحقیق کے ساتھ آیا تمہاری جانی میں ایک نور اور روشن کتاب یہ اللہ جب کتاب روشن کھی تو نور کی ضرورت کیوں کہہ پاؤ گے اللہ کے کلام ہی یہ کم اور زیادتی نہیں لگا سکتے ریڈیم نور ہے لیکن جب اس کا ذہو لائی پڑھے گی تک یہی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت پائیں گے یہی قرآن کو پڑھ کر لوگ کبرا ہو جائیں گے حافظ قرآن ہو جائیں گے اگر جنگتی کی پہتان ہوتی ہے تو سعودی والا حافظ قرآن ہو جائیں گے جنگتی کی پہتان ہوتی ہے تو سعودی والا ہم کے اچھا قرآن عاشق رسول ہو جانا جنگتی کی پہتان ہے اب حافظ قرآن ہو گئے سوڑنے پر سوہاں گا تو جب قرآن حق میں آئے تو نوری گھرانے کی خلاش کرو اور اپنا رائط و خبات ایسا ہے کہ ہر جگہ آلِ رسول موجود یہ مت دیکھو گاڑی ہے کہ نہیں یہ مت دیکھو نماز ہے کیونکہ تمہیں رشتہ دیکھنا حالی کا خون ہے ہاتون جنگت کا خون ہے حسنین کریمین کا خون ہے اس کی عزت اصبت یہ تمہاری زندگی بچہ چھاند کیا دیکھو اور جب تمہارا یہ عمل ہوگا تو ہمارے حیث سر لوگ وہ جیسا چنہتے ہوئے سے ہو جائیں گے نمازی بھی ہو جائیں گے داڑھی بھی رکھ رہیں گے ان سے افتر دیکھنے میں بھی لگ نہیں لگ انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب بھاپوں کا ہمیں تمہیں سب کو امبکت ہوگی مگر کہ اماز ہوگی چالیں یا نماز پہا دیں گے اس کے بعد دعا ہوگا زندگی رکھٹ گہ زندگی رکھٹ گیا